کورونا وائرس کے سنگرمن کو روکنے کے لیے دیجور میں لاکڈاؤن ہے مدرپردیشی رازدانی بھوپال میں نگن نگم کی ٹیمیں الگ الگ چیتروں میں جاکا سینٹائزیشن کر رہی ہیں اسے میں شہر میں سینٹائزیشن کی ذمہ داری سمالائے اشرف علی نے الگ ہی نظیر پیش کیا ہے نگن نگم ادھیکاری اشرف علی کی سرسٹھ برشیے ماں نور جہاں کا بدبار صبح نیدن ہو گیا تھا اور انہیں سپردی خاک کر کے دو گھنٹے بعد ہی اشرف علی شام کو اپنے کام پر لوٹ آئے معاملے کی جانکاری جب ورشتہ دھیکاریوں کو لگی تو انہوں نے اشرف علی کو گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کو کہا لیکن اشرف نے کہہ دیا کہ یہ ذمہ داری زیادہ بڑی ہے تو وہیں بھوپال کے اپر آئکتھ راجش راتھو نے کہا کہ اشرف علی نے انہیں ایک پینا دی ہے پورا پین سیٹی سینٹائیزشن کے لیے ہم نے تھری ٹیئر سسٹم بنایا ہے جو ایک وارڈ لیول پہ ہے خاص کر کے جو چھوٹے پرمائیسی سے ان کے لیے کرنے کا ایک الیک سسٹم ہے ہے روڑ ہے مارکٹ ایریا ہے اس کو ہم ٹینکرز کے مادم سے سینٹائز کرانے کا کام کر رہے ہیں تو اس پرکار ہماری لگ بھگ دو سو لوگوں کی ٹیم پورا اس میں ٹونٹی فور ان ٹو سیون ابھی کام کر رہی ہے نشیتی اس کرائیسیس کے دور میں نئے ہیرو بنے اسرب جی انہوں نے ہمیں ایک پریڑنا دی اور کام کرنے کا انسپیریشن دیا ہے کہ کس طریقے سے کرتویو کو ہماری جو پرسنل لائف ہے اس سے زیادہ ہم کو پرائیٹی دینا چاہیے ان کی ماتا جی کا ایکسپائر ہو گئی تھی وہ بہت بڑا چھن ہوتا ہے ہر کسی کے جیون میں لیکن انہوں نے اپنے کرتویو کو پراثمکتہ دی اور وہ فیلڈ میں آئے ہم سبھی لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پریڑنا لے اور اچھا کام کریں کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے پردان منتری نریندر موڈی کی اپیل پر دیش بھر کوئی اکیس دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور شہر بھر میں سینائٹائزیشن کا کام نگر نگم کی ٹیم میں کر رہی ہیں بھوپال کے الگ الگ چھتروں میں نگر نگم کی ٹیم میں پہنچ رہی ہیں اور سینائٹائزیشن کر رہی ہیں اور یہ سینائٹائزیشن کی ذمہ داری سمال رہے ہیں بھوپال نگر نگم کے عدیقاری یہ اشرف علی ہیں جو اپنی ذمہ داری کو ایسے نبھا رہے ہیں کل ان کی بزرگ ماں نے آہ کا دہاند ہو گیا تھا اور اس کے بعد سپورد خاک کرنے کے دو گھنٹے کے بعد یہ سبجی ڈیوٹی پر آگا ہے سبجی بڑی مشکل گھلی تھی ہے اپنی بزرگ ماں جو دنیا فانی سلویدہ کے گئے لیکن سپورد خاک کرنے کے بعد واقع صاحب ڈیوٹی پر آگا ہے لیکن ماں سب سے بہتر اول ہے اگر اس کے ساتھ دیش بھی ہے دیش جس پریشتی سے گزر رہا ہے اس میں ہم سب کا دعیت بنتا ہے کہ اپنے سارے کام سچار کرتے ہوئے دیش کے لیے زیادہ وقت دینا ضروری ہے وہ میں نے اپنے کرتا نبھایا ہے یہ کسی پہ احسان نہیں کیا میں نے وہ تو ایک حالات تھے کام پہلے بھی ہو رہے تھے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں آگے بھی ہوتے رہیں گے اگر دیشواسیوں سے ایک لیری اپیل کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کے اس کو بھی خدا کو سماب کرنے کی کوشش کریں جب آپ گھر سے واپس ڈیوٹی کے لیے آ رہے ہوں گے اور ایسا گم کا پورا ماحول گھر پر ہوگا گھر والوں نے بھی کافی روپنے کی کوشش کی ہوگی منایا ہوگا منا کیا ہوگا جانے کے لیے تب کیسا رہا تھا وہ سمیں جب آپ واپس ڈیوٹی کریں کرتے ہیں کرتب نبھانا ضروری تھا وہ تو ان کو سپریدخات کر چکے تھے مہا بیٹ کے رونے اور ماتم کرنے سے بہتر یہ تھا کہ یہاں بیٹ کے اپن لوگوں کے دوسرے لوگوں کی زندگی بچانا زیادہ ضروری وہ کارمہ نے کیا کیا اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے اپیل یہ کریں کہ لوگ سات دیں اپنے گھروں میں رہے زیادہ باہر نہ نکلیں پولیس پر شاہ سان نگم پر شاہ سان سب لگا ہوا ہے وقت وقت پہ چیتاونی یہ دے رہا ہے دیکھئے باہر نکلیں گے وائرس بڑھے گا اس سے نقصانی ہوگا اس سے اچھا یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو خصم آپ کرنے کی پرتکریا کو سچار روح سے کریں تو یہ اشرف علی ہیں نگر نگم کے وہ عدیقاری ہیں جس سینائیڈیزیشن کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیش کی ذمہ داری بھی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ماں کو تو سپور دخواہ کر دیا وہ ایک جانتی لیکن اور بھی جانوں کو بچانا بہت ضروری ہے بھوپال سے کیمرمن نارائن کے ساتھ آمیر خان آئین ڈی ٹونٹی پر بھوپال